بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال امیدہ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں کوکنگ اینڈ و لگ اریشہ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اور آج بھی برانے والی ہوں ہری کٹنی بہت ہی مزے کی بہت ہی دیسٹی بنیں گی تو وہ چل یہ سٹارٹ کرتے ہیں درانا یہاں پہ میں نے لیئے ہوئی ہے تین ہری مرچیں اور دو تین آف روٹمنٹو پڑک ہوئے تھے وہ لیئے ہیں اور انار دانا لیا ہے اور پودینن لیا ہمیں نے اور ایک اپ دو دیا ہے تو اب ہم ہری مرچے کاٹ کے ڈالیں گے یہ سب کسی گرینڈ بھی ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کے چٹنی نہیں بنتی گرینڈ کرنے سے جس طرح یہ ہاتھوں سے پیس کے بنانے سے بنتی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچے کاٹ کے اور آف روڈ اب ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیو پیسیں گے اب ہم اس میں پودینن ڈالیں گے پودینن کو ہم چھوٹا چھوٹا کاٹ کر ڈالیں گے اور اب ہم انار دانا اس میں ڈالیں گے یہ انار دانا جو ہے وہ کچھا ہے پکا نہیں ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا لیسن بھی ڈالیں گے اس میں باریک کاٹ کے تو اب ہم پیسیں گے سارا کچھ مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اسے بہت زیادہ باریک سے کر کے پیس نہ پڑتا ہے اس میں تھوڑی میند لگتی ہے لیکن بہت مزے کی بنتی ہے چٹنی اس طرح اب ہم اسے اچھے سے پیس لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم اس پہ ضرورت نمک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہے یہاں پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ ہم اسے اچھے سے نکس کریں گے بہت ہی مزے کی چٹنی منی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے پیالے میں نکال دیں گے بہت مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی چٹنی منی ہے امیل ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی ضرور سندائی ہوگی اور ہمارے چینل کو لائک ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بل آئی کار کے بٹن کو ضرور دبایا کریں تاکہ ہماری آنے بڑی ہر نئے ویڈیو پر ویڈیفکیشن سب سے پہلے آپ تک ہون سکیں اپنے بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ